اسلام علیکم میرے تمام ویورڈز کو میرا سلام اور سب ہی کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو تو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں آج میں نے آپ کے لیے لیا ہے ایک پکوڑا رسپی جو کہ پیاز اور پودین کے ساتھ ملا کر بنائیں گے ہم بہت ہی کرسپی اور خوشبودار پکوڑے بنتے ہیں یہ بہت کب انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتے ہیں تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اسی زبردست بنائیں گے یہ کرسپی سے پکوڑے اسلام علیکم سب کو میری طرف سے رمضان مبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو اسی کے ساتھ دیکھیں ایک رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیاز اور پودینے کے پکوڑے اس کے اندر ہم کچھ بھی اور چیز نہیں ایٹ کریں گے پیاز اور پودینے سے ہی بنائیں گے یہ کرسپی اور کرنچی پکوڑے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چاہیے ہمیں یہ پکوڑے بنانے کے لیے تو اس کے لیے دیکھیں میں نے یہ پیاز لیا ہے ایک پلیٹ ایک پلیٹ ہی میں نے پودینہ لیا ہوا ہے اسے کاٹ لیا ہے دیکھیں فریش پودینہ ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ بیسن میرے پاس جو ہے وہ گھلا ہوا تھا آپ لیں تو آپ اس میں 4 ٹیبل سپون کے قریب بیسن استعمال کر لیں یہ گھلا ہوا ہے تو ایک کپ یوز کریں گے ٹھیک ہے ایک چھٹکی جو ہے ہلدی یوز کریں گے ایک ٹی سپون جو ہے دھنیا یوز کریں گے چھوٹا والا سابو دھنیا ایک ٹی سپون جو ہے کٹیوی لال مرچ نمک ہز بھی ضرورت ایٹ کریں گے ساتھی ایک ٹیبل سپون کارن فلور کا ایٹ کریں گے اور کچھ گرین چلی یوز کریں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کا مکس ہم ریڈی کر لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کرسپی پکوڑے اس کے لیے سب سے پہلے پیاز آٹ کر لیں گے اس میں پیاز کے ساتھ ساتھ کے پودینہ آٹ کر لیں گے دیکھیں کتنا فریش پودینہ ہے دھولیا تھا میں نے پودینہ کو اچھے سے ساتھی اس میں ہلدی آٹ کریں گے دھنیا آٹ کریں گے کٹیوی لال مرچ نمک یوز کریں گے ہلز بے ضرورت کون فلور اٹ کریں گے اور یہ گرین چلی آٹ کریں گے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں ہی دیکھیں یہ دالیں گے ہم بیسن سارا ایک ساتھ مت ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا اور اسے مکس کر کے دیکھئے گا کیسا مکس بنایا اس کا پھر باقی ہم اور اٹ کر لیں گے اس میں ٹھیک ہے مکس کریں گا تو دیکھیں گا اس اس طریقے کو میں نے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہی مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بند رہے ہیں اور بس تھوڑا سا آئل گرم کر کے ہم نے ان کو ریڈی کرنا ہے اور بہت اچھے مزردار بنتے ہیں بہت خوشبودار پاکوڑے ہوتے ہی ہیں تو اس رمضان اس ٹریپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ان پاکوڑوں کو تو پودینے اور پیاس کے پاکوڑے اگر آپ پالک نہیں یوز کر رہے تو پودینے سے بھی آپ یہ ہرے بھرے پاکوڑے بنا سکتے ہیں اور بہت خوشبودار مزردار کرسپی پاکوڑے تو چلیے بس اسے فرائے کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا آخری ٹیش دکھاتے ہیں چلیے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں ان کو فرائے کر لیتے ہیں اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے کڑھائی میں ڈالتے رہیں گے میں ایک بیچ پہلے بنا چکی ہوں اس کے بعد دوسری کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے اوائل اتنا زیادہ ہارش تا لگ رہا ہے آپ کو نورمل اوائل میں ہی ڈالنا ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے ڈالیے گا چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پیاز اور پودینے کے پکھوڑے کیسے اچھے سے فرائے ہو گئے تو چلیے ان کا بیچ بھی نکال لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی سے فرائے ہوئے ہیں کیسے مزے کس طریقے سے یہ کرسپی پکھوڑے ہمارے پیاز اور پودینے کے پکھوڑے بن کر ریڈی ہوئے ہیں دیکھیں ہمارے پیاز اور پودینے کے پکھوڑوں کا فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ ہم نے کھانا ہے اور بہت ہی خوشبودار مزدار پکھوڑے بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کرسپی ہیں ہم کرسپی مزدار تو اس رمضان کے پکھوڑے فیڈ بیک دیجئے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ارسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حلی کے بعد